نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفورمارسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام جس کا نام ہے سچائی اس میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں ایک بار پھر سرکاری جانکاری لے کر کے آپ کے گھروں میں ہم حاضری دینے آ رہے ہیں دوستو آج کا یہ خاص پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہی باتیں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کام ہماری سرکار کر رہے ہیں ان کاموں پر ہم کس پرکار پرکاش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو دکھاتے بھی ہے کہ ہماری سرکار دراصل کیا کیا کام کہا کہا دراصل کس پرکار کر رہے ہیں آج کی سچائی میں بین اللہ انس زاکر کی اور سے وشیس خبر یہ ہے کہ خمینگد انٹر دی پرٹمنٹال اٹفیس کمیسی جو ہے انہوں نے دو سوشال ویتر کو قائم کی ہے جس کو ہم سماجک قانون کہتے ہیں تو اس کو ستھابیت کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ایسے پرکار کے سوشال ویتر یعنی ساماجی قانون تیار کیے گئے ہیں اس سرکار کی اور سے اور ان میں سے دو سوشال ویتر کو بہت پورا دھیان سے دیکھا گیا جس پر سب سے پہلے پورا پورا کام کیا جائے گا اس میں کابینت فیس پریسیڈنٹ بین اللہ انس زاکر فینانسی منترال اے آربیت منترال اے اور اس کے ساتھ ساتھ سنٹرال بنک فن سرینامہ کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جہاں بین اللہ انس زاکر کی منطری شریع مائک نورسالیم نے جا کر کے اور اس کومیسی کو دراصل قائم کی ہے یعنی ستھابیت کی ہے بین اللہ انس زاکر کی جو منتری ہے شریع مائک نورسالیم انہوں نے ہمارے منترال اے کے کرتویوں کو بتائے کہ دیکھئے بین اللہ انس زاکر منترال اے کوئی معمولی منترال اے نہیں ہے اور یہاں پر بہت ایسے کام کیے جا رہے ہیں خاص کر کے ہمارے سرکار کی اور سے جو کام کیے جا رہے ہیں تو اسی منترال اے دوارہ ہوتا ہے اور یہ سوشال ویتر پر وشیز کر کے کام کیا جا رہا ہے جیسے ویتر نچونال باسسورخ اور ویتر الخمین پینشون اس پر بہت کٹھنائیوں کے بعد بہت مصیبتوں کے سامنا کرنے کے بعد ان دو سوشال ویتر کو پورا کیا جا سکا ہے سرکار نے ان اصولوں پر نہ صرف پریوگ کیے ہیں خاص کر کے انیک پرکار سے ہمارے سماج میں کام کرنے کے واسطے بلکہ جہاں جہاں پر اس میں کمی نظر آیا ہے ان تمام کمیوں کو پورا کرنے کی بھی پورا کوشش کیا گیا ہے یہ کامیسی منسٹر نور سالیم کے سہائیتہ ضرور کرنا چاہتے ہیں انیک پرکار کے رائے اور انیک پرکار سے ان کو یہ باتیں بتانے کے لیے اور سمجھاتے ہوئے کہ دیکھئے منسٹر جی آپ کو کون سا کام کس قانونی آدھار پر کرنا چاہیے کس پرکار آپ کون کام کر سکتے ہیں بین اللہ سزاک اور عربیت منترالی جو ہے یہ سنٹرال بانک کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے انیک پرکار کے فیصلہ لیے ہیں اس میں نصیر اسکاک جمن بکس اور مسائی جیسے لوگ ہیں جن کے نیردیشن میں یہ اٹھویس کومیسی دراصل کام کرے گا بلیٹس اتفیسور شری جیفری جمن بکس جو منسٹری فن بین اللہ سزاک پر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے قانون بنانے والے اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں کب اور کیسے پریورتن یعنی بدلاؤ لانا ضروری پڑ جاتا ہے قانون کو اگر ہم بہتر بنانا چاہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر پورا دھیان دے کر کے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں اور اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں سرکار کے فیصلوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تک پینشون کی بات ہے تو پینشون پر بھی ہمیں اور زیادہ دھیان پروک کام کرنا ہوگا مسائی جی جو خاص کر کے سنٹرال بنگ سے ہے وہ اپنے سدشوں کو گزارش کیے ہیں کہ دیکھیں ہم جلت سے جلت یہ تمام کام جو ہے اس کو پورا کریں گے اور اس کے ساتھ شروعات بھی کریں گے جو آنے والے کام ہیں ہمارے اندر تو آنے والے کاموں کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے بہلے اس کی شروعات ہونا چاہیے آج کی سچائے میں دوستو ہم ایک بار پھر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک منترالے ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہندل اندوسٹری اند توریسم یعنی چھوٹے روپ میں ہائی انٹی تو یہ منترالے میں ایک نیا مینسٹر اسمہ ہے سٹیفن سانگ انہوں نے بھی شروعات سے کہے ہیں کہ دیکھئے جتنا بھی ہمارے منترالے پر کام ہے ان تمام کاموں کو ہم جتنا جلت ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کریں گے سرینام دیش میں ایک ہیریٹچ فیسٹیفال کو بھی نئے آکٹیفیٹائٹ یعنی نئے گتیویدھیاں انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد سماپتی دیا گیا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ریڈی دوتی یعنی علاقہ پارا میں اور علاقہ برکپندوں کے کلاس کریک کے آس پاس میں ان دو علاقہوں میں اجناس کی کھیتی آپ جانتے ہیں اجناس کی کھیتی جس کو ہم اجناس کہتے ہیں اس کو ہم نیدلانس بھاشا میں آنانس کہتے ہیں تو اس کی کھیتی بہت ہی جور طور سے ہوئی ہے کلاس کریک اور ریڈی دوتی میں اس لیے کہ دوہزار سولہ سے اگر ہم طول نہ کرے فرخلائق کرے تو اس سال میں اور بیتے ہوئے سال میں بہت زیادہ اجناس یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس کی کھیتی دراصل کی گئی ہے دوہزار سولہ میں اگر ہم دیکھے تو بیس ہزار کلو خرم دوہزار سترہ میں چالیس ہزار کلو خرم اور اس سال دوہزار اٹھارہ کی جب بات ہوتی ہے تو سنبھو ہے کہ اس سال میں لگ بھک سو ہزار کلو خرم اجناس کی کھیتی کیا جا سکتا ہے اور اتنا فصل دراصل کاٹا جا سکتا ہے سٹیختنگ سرینام ہیرتج فیسٹیفال کی جو سبھانیتری ہے شریدہ مرموم جی وہ کپیٹین اور گاؤں کی تمام جنتہ کو بہت ساواشی دی ہے اور ان کو بھی دھنیوات دیے ہے ان کے صحیحوں کے واسطے یہ آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمیں ایسے فیسٹیفال کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہمیشہ ایسے فیسٹیفال ہو سکے ہمارے سرینام دیش میں تاکہ ہر ایک جاتی کی جو سنسکریٹی ہے وہ ہمارے دیش میں قائم رہ سکے اس کے ساتھ تورسم جگت کو یعنی جو تورسم سیکٹور ہے اس کو بڑھاوا ملنا چاہیے یعنی اس کو جاری رکھنا چاہیے اور ہمارے دیش کو ترقی کی اونچائی کو بھی ہمیں چھو لینا چاہیے مطلب ترقی کی اونچائی پر ہمیں چھونے کا موقع بھی ملنا چاہیے ہر ایک جو جیسے بھی سہائیتہ کے لیے تیار ہو ان کو بھی شکریہ ادا کیا جانا چاہیے مطلب کی جو لوگ سہائیتہ دے سکے ان کو ہمیں ضرور شکر غزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مدد دی ہے یا سہائیتہ دی ہے ہمارے کربیس دیشوں میں اس اجناس کو نانا کے نام سے پکارا جاتا ہے نانا کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے اس نانا اچسو کے دوران یعنی کہ ایک نانا اچسو جو آئیوجیت کیا گیا ہے انہیمس یعنی سودیشی لوگوں جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں جس کو ہم انہیمس یا اندیانہ کہتے ہیں تو اس کو ہم ہندی میں سودیشی لوگ کہتے ہیں تو یہاں کے لوگ سنسکریٹی یعنی کلٹیر کو انیک سمان سے پریچائے کرائے ہیں مطلب یہ لوگ جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے تو ان کو پریچائے کرائے گیا ہے ان کے انیک سمان سے جو وہ اپنے سنسکریٹی اپنے روزگار اور ہر ایک پرکار سے جو یہ لوگ پریوک کرتے ہیں تو اس سے پریچائے کیا گیا ہے یہاں ہائی انتی کا جو منطری ہے شریعہ منسٹر سانگ جی وہ بھی گئے ہوئے تھے اور اپنی خوشی کا انہوں نے کھل کر کے اور اظہار کیا ہے انہوں نے بتائے کہ گاؤں والوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت گرب ہوتا ہے ان کے کاموں کو دیکھ کر کے ان کا ویچار ہے کہ یہ گاؤں توریسم کے لیے ایک بہت ہی وشیز گاؤں ہیں یہاں پر توریسم کے جو جگت ہے توریسم سیکٹر ہے اس سے اس گاؤں کو کافی لاب ہو سکتا ہے اور اگر اسی پرکار سے یہ گاؤں ترقی کرتا رہا تو توریسم کے خاص کام کر کے یہ گاؤں بہت آگے بڑھ سکتا ہے منسٹر سٹیفن سام یہ آگے بتا رہے ہیں اپنے باتچیت کے دوران کہ دیکھئے ہماری جو منطرہ لئے ہے یہ سالوں سے کھیتی باری کو مدد کر رہے ہیں مطلب کی جو لوگ کھیتی باری کرنا چاہتے ہیں دیش میں ان کی مدد کیا جا رہا ہے اور انیک پرکار سے لوگ جانکاری پاتے ہیں منطرہ لئے کی اور سے کہ اگر آپ کھیتی باری کرنا چاہتے ہیں تو کس پرکار ہونا چاہیے جہاں تک اجناس کی بات ہوتی ہے تو منسٹری کا لکش ہے کہ کسانی ہمیشہ ہمارے اندر میں ہے سرینامی لوگوں کے اندر میں کسانی خاص کر کے ہے اس کے اندر میں کام کرنے کے لئے اور چاہے وہ چھوٹے روپ میں ہو چاہے بڑے روپ میں ہو لوگ کھیتی باری یعنی کسانی کرنا پسند کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ چھوٹے روپ میں تو کرتے ہی ہیں بلکہ آپ کوشش کرے اور زیادہ اس کو بڑھانے کے لئے تاکہ ایک ایسا سمجھ آئے ایک ایسا دن آئے کہ آپ نہ صرف سرینام دیش میں بلکہ آپ اس سمان کو ویڈیش میں بھی بھیج سکتے ہیں مطلب کی آپ اس سمان کو ایکسپورٹیر بھی کر سکے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈی دوتی اور پیئر کندرے میں پانانس لگانے والوں کو ساباشی دیا گیا ہے اور اس کے کام کو بہت سہارا ملا ہے بہت لوگ اس کو ساباشی دیتے ہوئے کہے ہیں کہ دیکھئے یہ تعریف کرنے کے قابل ہے جس پرکار آپ لوگ اس کھیتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں انانس یعنی اجناس کی کھیتی بہت لوگ کے لیے ایک نئے پرکار کی کھیتی ہے بہت لوگ اس کی کھیتی کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے پر ہمیں ویڈیش سے تعلقات بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اگر اجناس کے فصل کاتے اوست کرے تو ہم اس کو ویڈیش بھی بھیج سکے پریہ دوستو آج کی سچائی میں ہم بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں جو یستیسی این پولیسی کی منطرہ لئے ہیں وہ بھی آج کل بہت ویست ہے تاکہ آپ کو بھی خاص کر کے مدد مل سکے اور کارن یہ ہے کہ یہ ویست ہے کارن کی ان کے کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داری ان دنوں ہے بہت پرکار کی سمشیائیں جو اتپن ہوئی ہے تو اس پر ان کو وشیز کر کے کام کرنا ہوگا جیستیسی این پولیسی کی جو منطری ہے نئی منطری اس کا نام ہے سٹیوارٹ خطراؤ وہ بتا رہے ہیں کہ پرماریبو اور وانکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے پریچائے کی ہے اور خاص کر کے یہ جیلوں کو بھی گئے ہیں جتنے بھی جیل ہیں پرماریبو اور وانکہ علاقہ میں تو وہاں پر یہ گئے ہیں درشن کے لیے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کس پرکار کام اتیادی کیا جا رہا ہے سانتو بومہ کا جو بڑا جیل ہے وہاں پر بھی گئے اور ڈائس برخلام کے علاوہ وہ جگہ جگہ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کس پرکار جیلوں میں جیلر لوگ کس پرکار سے کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی وہاں پر سزا کاتنے والے لوگ ہیں جو داخل کیے گئے ہیں اس کا جو کام دھام ہے اس کی جو حرکتیں ہیں یہ کس پرکار سے اس سمیے ہے منسٹر سٹیوارٹ خطرو جو یستیسی ایم پولیٹسی کی منتری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے جس پرکار سے ان کو شرد دھان جلی ارپن کیا کیا ہے جس طرح سے ان کو ائر بطون ملا ہے تو جس روپ میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو اس میں وہ خاص کر کے دسٹیپلینہ دیکھتے ہیں دسٹیپلینہ جس کو ہم انساشن کہتے ہیں تو یہ انساشن کو دیکھ کر کے یہ دسٹیپلینہ کو دیکھ کر کے انہیں بہت خوشی ہوئی کہ جس پرکار سے لوگ ان کی عزت افضائی کی ہے وہاں پر آتے ہوئے ہمیں اور بھی خوشی ہو رہی ہے ان کا کہنا ہوا کہ جس پرکار ایک دوجہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت شمعے یہ کام کارچ ہمارے بیچ اور بہترین ہونا چاہیے اس وشیس ملاقاق کے دوران منطری نے ایک وشیس بات کہے ہے مکھیہ لوگوں سے جتنے بھی مکھیہ لوگ ہیں وہاں پر لائننگ خیفند جس کو ہم کہتے ہیں تو ان سے انہوں نے بات کی کہ دیکھئے ہر روز کی جو کاروائی ہے ہم ہر روز جن سمشیاؤں سے یہاں پر ملتے ہیں جن سمشیاؤں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اس پر ہمیں ضرور دھیان سے کام کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں پر ہمیں پرکاش دالنا چاہیے جو آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے جو آپ کی نظر میں پریورتت ہونا چاہیے تو آپ کو ضرور منطری کی اور یہ سندیش لے جانا چاہیے کورپس پینٹن شہر امتنار کا جو ہوفت ہے یعنی جو مکھیہ ہے شریہ رگلیو بلیٹ جی وہ بتائیں کہ دیکھئے کچھ دن پہلے بہت ایسے اسنتوش لوگ تھے بہت لوگ جو انتفرید تھے اپنے کام کو لے کر کے اب دھیرے دھیرے ان کی جو کام کرنے کی چاہ ہے یہ دھیرے دھیرے بدل رہے ہیں اور اب انہیں موقع مل رہا ہے اپنے کام کو پورا طور سے کرنے کے واسطے مطلب پوری خوشی سے کرنے کے لیے تاکہ اس میں کچھ کمی نہ رہے پچھلے منطریوں نے اپنے دھنگ سے پوری کوشش کی ہے کپی آ یعنی کورپس پینٹن شہر امتنار کا جو سنگٹن ہے بلکہ کہیں کہیں پر اس میں کمی رہ گئی تھی اور ان کا کہنا ہے بلیٹ جی کا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیا منسٹر ہے یہ کوشش کرے گا کہ جو کمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے اور جتنا جلد ہو سکے کہ ان کمام چیزوں کو ٹھیک کر دیا جائے جو ہمارے اندر میں ٹھیک کرنا ہے اور جو پریورتن کے لائق ہے اس میں پریورتن لانا چاہیے منسٹر خطراؤ بھی آگے بتائیں کہ جتنے بھی مکھیا لوگ ہیں اس سے منسٹری اور جتنے بھی کرپس والے ہیں اور جتنے بھی لائرنگ خیفند لوگ ہیں جو ہوفت انسپیکٹر ہے یا جتنے بھی ہوفت ہے ان سے اچھا سنبند منسٹری سے ہونا چاہیے کارن کی سبھی جو مصیبتیں ہیں اس سے یہ جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی مصیبتیں کون ایسی کورپس میں ہیں جہاں پر جلد سے جلد کچھ کرنا ضروری ہے انہوں نے بھی بتائے کہ ہمیں غزارش کرنا چاہیے کہ جتنے بھی کاری کرتائیں ہیں ان کو جب کام کرنا ہے تو جب وہ گھر سے نکلے کام پر آنے کے لیے تو ان کی خوشی ہونا چاہیے ان کے دل میں حوصلہ افضائی ہونا چاہیے کہ ہم ایک نوکری کرنے جا رہے ہیں جس نوکری سے ہمیں خوشی ملتی ہے اگر ہم گھر سے نکلے کسی نوکری کے لیے جس سے ہمیں خوشی نہ ملتی ہو تو اس کام کو آپ کبھی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے یہ منسٹر دراصل بتائیں ہیں کہ ہمیں اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اپنے کام کے سمیے اور اتنی مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہے کی وعدہ تو وہ ان لوگوں کو نہیں کر سکتے کارن کی ہر ایک جانتے ہیں کہ ہماری سرکار آج کل بہت زیادہ خرچہ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر خرچہ کی آوشکتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا بلکہ منسٹر کہتا ہے بھی کہ جو ضروری کام ہے جہاں پر خرچہ کرنا بھی ضروری ہے تو اس کو ضرور پورا کیا جائے گا بلکہ جو بے فضول خرچہ ہے تو اس کو اس سمیں نہیں کیا جائے گا اور بینا پیسہ کے تو ویسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر بھی اگر آپ جتنے بھی سنستان ہیں نہ صرف منسٹری نہ صرف سرکار بلکہ انیک پرکار کے جو سنستان ہیں اس کے باہر اگر ان سے ہمیں مدد مل سکے تو بے شک ہمارے سبھی کورپس کو ایک وشیس بھوش ہو سکتا ہے پریے دوستو آج کے واسطے ایک بار پھر ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بہت دھنیوات کہ آپ نے دیکھے ہمارا ایک وشیس پروگرام جس کو ہم جانتے ہیں سچائی کے نام سے نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ یعنی راشتری سوجنا سنستان کی اور سے یہ پروگرام آپ کے لیے حملاتے ہیں آپ کے گھروں میں حملے کر کے آتے ہیں ہمیں آشا بس یہی ہے کہ آپ نے دیکھے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار ہو اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار دیکھنے کی